آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بسٹا چار اور جن کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ گاڑیاں وہاں کھڑی کی جاتی ہیں یہ جو پارکنگ ہے اس میں ہمیں کئی کمپلینٹز آئیں ہیں کہ اتنی زیادہ یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں خاص طور پر ٹو ویلر کسی کا مڈگار ٹوٹتا ہے یا کسی کی ہیڈ لائٹ ٹوٹتی ہے تو یہ جو پارکنگ ہے یہاں پہ آپ دکھائیں گے یہ جو بورڈ ہے شری ٹنٹن کمار سنگھ کے جو ہیں کانٹریکٹر کا نام ہے تو یہ جو کانٹریکٹر ہیں ان کے تحت یہ پارکنگ آتی ہے اور یہاں جو پارکنگ کی حالات ہیں وہ آپ کو ہم دکھائیں گے کیسے کم کیپسٹی والی جگہ پہ زیادہ ٹو ویلر پارک ہیں جس سے جو بھوکتا ہے پارکنگ کو جو یوز کرتے ہیں ان کی گاڑیوں میں ٹوٹ پوٹ بھی ہوتی ہے تو کس طرح کی وہ پارکنگ ہیں یہ دیکھئے آپ ذرا آپ کو دکھائیں گے کیمروز سے کہیں گے گاڑیوں کو آپ دکھائیں دیکھیں سامنے سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ گاڑی نکل جائے آپ سیچویشن دیکھئے کہ کس طرح کی کنجسٹرٹ پارکنگ بنا دی گئی ہے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں جگہ اتنی کم ہے کہ لوگوں کی گاڑیوں کے جو پارٹ ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں کئی بار کمپلینڈ آئی ہے کہ مڈگار ٹوٹ گیا یا کئی بار کمپلینڈ آئی ہے کہ ہیڈ لائٹ ٹھوٹ گئی انڈگیٹر ٹوٹ گیا یہ جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں اس سمیں پارکنگ کی یہ پرانی ڈلی جو ہے سینٹرل ڈلی کے انترگت کی پارکنگ ہے ویسے تو نورتھ ڈلی مونسپل کورپوریشن کے انترگت یہ پارکنگ آتی ہے لیکن جو کنڈیشن ہے اس سمیں دیکھئے یہ ایک ای رکشہ نکلنا ہے لیکن یہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہی رکشہ اپنا نکال پائیں دیکھئے کنڈیشن کیمرو میں سے کہیں گے دکھائیے ذرا حالات پارکنگ کے سو اسی سندر میں ہماری جو نورتھ مونسپل کورپوریشن کے اے ڈی سی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے آسواشن دیا ہے کہ جو مونسپل کورپوریشن ہے اس پر کار کر رہا ہے جس کے تہت یہ دیکھئے کتنی مشکت کرنی پڑ رہی ہے دیکھئے کتنی مشکت کرنی پڑ رہی ہے ایک بائک نکالنے میں کتنی مشکت کرنی پڑ رہی ہے تو اس طرح سے جو لوگ ہیں جب اپنی گاڑیاں نکالتے ہیں تو کئی بار ان کے سمان بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ بھی یہ پارکنگ کر کے آ رہے ہیں ان سے بات کریں گے کیا نام ہے سر آپ کا دنیش جی یہاں پہ آپ کب سے گاڑی پار کر رہے ہیں سکولر دو سال دو سال سے کیا کوئی پریشانی کا سامنے کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ پریشانی تو کچھ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اکثر ہمارے پاس کمپلینٹ آئیے گاڑیوں اتنی زیادہ کھڑی ہوتی ہیں کہ اکثر انڈکیٹر ٹوٹ جاتے ہیں وہ تو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ عام بات ہے وہ تو زیادہ ایسو نہیں کچھ وہ ایسو نہیں ہے مطلب آپ کو لیے کوئی ایسو نہیں ہے گاڑی کا سمان ڈوٹ رہا ہے اس کی عادت ہو گئی ہے تو جو ادھیکاری ہیں انہوں نے آسواشن دیا ہے کہ ہم ہر پارکنگ کے اندر اب یلو پرمنینٹ جو پینٹ ہوتا ہے اس سے آئیڈنٹیفائی کریں گے ٹووویلر کی جگہ اور اتنے ہی ٹووویلر یہاں پہ پارک ہوں گے سو ہم ابھی جو پارکنگ کا ٹھیکے دار ہیں یہاں پہ یا جو پارکنگ کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کو کتنی نولیج ہے وہ کیا کہتے ہیں اس تندر میں کیونکہ ڈی ایم سی کا یہ مونسیپل کارپوریشن کا سیدھا سیدھا یہ کہنا ہے کہ ہر پارکنگ کی ایک کیپسٹی ہوتی ہے اور اس کیپسٹی کے تہت ہی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں یہ پارکنگ والے آئیے جانتے ہیں میں یہ جانگاری دیجئے کہ یہ جو آپ کی پارکنگ ہے اس میں کتنی کونٹیٹی آپ گاڑیوں کی کھڑی کر سکتے ہیں جی بتائیے اتنا ٹائم نہیں ہے تو یہ ہے دیکھئے جو پارکنگ جن کا ایک طرح سپروائزر ہے میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں سیمپل سی آپ سے یہاں پہ کتنی کونٹیٹی ہے گاڑیوںیں کھڑی ہونے گاڑی سا مجھے پتا نہیں ہے تو دیکھئے ان کو پتا نہیں ہے کہ کتنی سرکار دوارہ یہاں پہ مینشن کی گئی ہے یہ انہیں نہیں پتا ہے بس یہ گاڑی بھر رہے ہیں اور یہ طرح تک طرح سے دیکھا جیسے آپ نے بات نہیں کری ہے جو بھی یہ ڈی سی یہاں پہ ہے اور جو آہ آہ نورتھ مونسیبرل کارپوریشن کے جو ایسے ایڈیشنل کمیشنر نے ان سے میری آج صبح بات ہوئی تھی انہوں نے ساری جانکاری کہا ہے ساجہ کرنے کے لیے تو وہ بھی میں کروں گا اور کیا حالات ہیں وہ آپ خود دیکھئے اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرسنت ہوں گے نمشکار